اور اتر پردیش کی ڈیپیٹی سی ایم کیشو پرساد مورے نے گیان واپی ماملے میں عدالت کے فیصلے پر بھروسہ جتایا ہے اور ٹی وی نائٹ بھارت پورج سے بات چیت میں انہوں نے اب تک کی جاج پر سنتوش ویاد کیا ویڈیو گرافی اور سروے کا کام آج پورا ہوا ہے جس پہ ہندو پچھ کا دعویٰ ہے کہ وہاں کے وجو کھانے میں ایک شو لنگ ملا ہے اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یوپی کے ڈیپیٹی سی ایم کیشو پرساد موریہ جی ہیں سر آپ سے آنا چاہیں گے آپ اس معاملے کو لے کر کے ٹوٹ بھی کرتے رہے اور جب یہ چیزیں سامنے آ رہے ہیں ہندو پچھ دعویٰ کر رہا ہے کہاں وجو کھانے میں شو لنگ ملا ہے تو آپ کی پرتقیہ کیا ہے کوٹ کمیشنر نے اکت ہوئے ان کے ساتھ جا کے سروے ہوا سروے کی ریپورٹ مجھے لگتا ہے کل سائد کوٹ میں پیس ہونے والی اور جب کوٹ میں ریپورٹ آئے گی تو اور بھی سب کچھ سامنے آئے گا لیکن یہ سچ ہو گیا کہ نندی بابا کی صدیوں کی پرتیچھا جو تھی وہاں سماپت ہوئی ہے اور ہم سب کیشتے دیو نندی بابا کیشتے دیو وہاں گیان بیعاپی کے اندر پر آتا ہے اسدودین اوسی کا ایک بیان آیا ہے ان کا کہنا کہ وہاں پر پہلے بھی مسجد کھو چکے ہیں بابری مسجد کھو چکے ہیں اور مسجد نہیں کھویں گے ساتھی ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر مسجد ہی تھی اور قیامت تک مسجد ہی رہے گی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اتر پردیش کا محول اگدم درست ہے یہاں کوئی قانون بیوستہ سے کھلوار کرنے کا کام نہ کر رہا ہے نہ کرنے پائے گا اور اویسی جی کا جو لگتار بیان آ رہا ہے بکیول بھڑکیلا ہے جہریلا ہے اور محول کو خراب کرنے والا ہے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر